مووی کی شروعات میں ایک کپل پریسکا اور گائے اپنے بچوں ٹرینٹ اور میڈکس کے ساتھ فیملی ٹرپ پر ایک پریڈائس آئیلینڈ جا رہے تھے وہاں پر بنا ہوا ایک ریزورٹ ایک دم پرفیکٹ تھا اس ریزورٹ کے مینجر نے خود آ کر ان کا سواگت کیا اور انہیں کمپلیمنٹری کوکٹیل سے دنگ بھی پلائی پھر ٹرینٹ اس آئیلینڈ پر ایک بچے ایڈلپ سے ملتا ہے جو کہ وہی کا رہنے والا تھا اور وہ آئیلینڈ کے ایک سیکریٹ کے بارے میں جانتا تھا پھر رات میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ گائے کی فیملی میں کچھ پرابلمز چل رہی ہے گائے اور پریسکا ایک دوسرے کو ڈائیورز دینا چاہتے تھے اور یہ ٹرپ ان کی آخری فیملی ٹرپ تھی اور ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پریسکا کو کئی سالوں سے پیٹ میں ایک بیماری بھی ہے یہ رات ایسے گزر جاتی ہے اور صوبہ ہونے پر فیملی بریکفاسٹ کرنے جا رہے تھے انہیں ریزورٹ کے منیجر نے آ کر اس بھیڑ بار سے دور ایک شانت اور سونسان آئیلینڈ پر جانے کے بارے میں پوچھا جس پر فیملی نہا کر دی اور اچانک سے وہاں پر ایک عورت پیٹرکا کو مرکی کا دورہ پڑھنے لگا اس کا بیفرین جیران جو کی ایک نرس تھا پھر وہاں پر ایک لڑکا چارلز جو کی ڈاکٹر بھی تھا وہ دونوں وہاں پر آ کر اس کی مدد کرتے ہیں ڈاکٹر چارلز اور اس کی وائف کرسٹل اور اس کے بچے کارا اور اگنیس کو بھی گائے کی فیملی کے ساتھ میں اسے شانت آئیلینڈ پر لے جایا جا رہا تھا یہ آئیلینڈ ایک گفہ کو پار کرنے کے بعد میں آتا ہے تو ان کا گروپ پیدل پیدل تلڑی دیر میں وہاں پر پہنچ گیا اس سنسان آئیلینڈ پر پہنچنے پر سبی کو ایک بہت زیادہ خوبصورت نظارہ دیکھنے کو ملا لیکن وہاں پر بنی اتنی بڑی پتھروں کی دیوار سے وہ تھوڑا سا ڈر گئے تھے گروپ کا وہاں پر ایک آدمی سیڈان دکھائی دیتا ہے جو کہ ایک فیملیس ریپر تھا اور اس آئیلینڈ پر کھیلتے سمیں میڈکس اور ٹرین کو اس بیچ پر زنگ لگے ہوئے چاکو اور کھلونے ملتے ہیں لیکن پریسکا انہیں ان چیزوں سے دور رہنے کو کہہ کر ان پر دھیان نہیں دیتی ہے گروپ کا ویکیشن اچانک ٹریجری میں بدل جاتا ہے جب انہیں پانی میں تیرتی ہوئی ایک لاش ملتی ہے وہ لاش سیڈان کی گلفرینڈ کی تھی جو کہ گروپ کے آنے سے پہلے یہاں پر سویمنگ کر رہی تھی گروپ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے تو چارلز نے سیڈان پر اپنی گلفرینڈ کو مارنے کا الزم لگانا شروع کر دیا کیونکہ سیڈان کی ناک میں سے لگاتار کھون نکل رہا تھا پھر کچھ دیر کے بعد میں جیران اور پیٹرکہ بھی بیچ پر آ گئے اور انہیں ان سب باتوں کے بارے میں پتا چلا سبھی نے مل کر واپس ریزورٹ جانے کا فیصلہ کیا کیونکہ یہاں کے حالات کسی کو ٹھیک نہیں لگ رہے تھے اور پھر جیران گفہ میں راستہ ڈھونڈنے نکلا لیکن تھوڑا اندر جاتے ہی اسے چکر آنے لگ گئے اور وہ وہی پر بھیوش ہو گیا کی موم کی بینا کسی وجہ سے اچانک سے موت ہو گئی اور اتنے میں پریسکا نے گائے کے پاس آ کر بتایا کہ ان کے بچوں میں کچھ عجیب سا ہو رہا ہے اور گائے کو جلدی چل کر انہیں دیکھنے کو کہا انہیں یہ پتا چلتا ہے کہ میٹرکس، ٹرینڈ اور کارا کچھ ہی گھنٹوں میں اپنی عمر سے قریب پانچ سال بڑے ہو گئے ہیں سیڈان اس آئیلینڈ سے نکلنے کے لیے بھاگ کر گفہ کے اندر چلا جاتا ہے لیکن چارلز اس کا وہاں پر پیچھا کرتا ہے اور پھر تھوڑا اندر جانے کے بعد میں وہ دونوں بھی وہاں پر بھیوش ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ گفہ سے باہر آ جاتے ہیں جس کے بعد میں انہیں یہ سمجھ آ گیا تھا کہ وہ یہاں سے باہر نہیں نکل پائیں گے چارلز نے ایک دم سے ایک چاکولیا اور سیڈان کا گلہ کار دیا لیکن سیڈان کا گلہ اپنے آپ تورنتی ٹھیک ہو گیا پھر جیران نے سلا دی کہ کسی کو پانی میں تیر کر آئیلینڈ کی دوسری طرف پوچھنا ہوگا تاکہ وہ باقی لوگوں کو بھی بچا سکے لیکن کوئی بھی سمندر کو پار کر کے اپنی جان خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا تو سب نے اس کی بات ٹال دی پھر گروپ نے ایک مٹنگ رکھی جس میں پیٹری شاہ نے کہا کہ بچوں میں شاید کوئی وائرس ہے جس کے قرن وہ اتنی جلدی جلدی بڑھے ہو رہے ہیں پیٹری شاہ نے آگے یہ بھی کہا کہ اس کا پیٹ میں ایک ٹیومر ہے جو کی ابھی بس تین سنٹی میٹر کا ہے پر جیران نے دیکھ کر بتایا کہ اس کا ٹیومر ایک بول کی سائز کے جتنا بڑھا ہو جکا ہے جسے دیکھ کر پیٹری شاہ کو چکر آنے لگے جیران نے دیکھا کہ اس کا ٹیومر بڑھتے جا رہا تھا جس سے انہیں سمجھ آ گیا تھا کہ یہ آئیلینڈ صرف عمر نہیں بڑھاتا بلکہ لوگوں کی بیماریاں بھی تیزی سے بڑھاتا ہے پریسکا کو بچانے کے لئے چارلز سے کہتا ہے کہ وہ اس کے سرجری کر سکتا ہے کیونکہ انہیں یہاں پر پتا چل گیا تھا کہ اس آئیلینڈ پر کسی بھی گھاو کو جلدی سے ٹھیک کر دیا جا سکتا ہے پھر کچھ دیر کے بعد میں چارلز نے پریسکا کے پیٹ سے اس ٹیومر کو نکال دیا اور پریسکا کو بھی جلدی ہوش آ گیا یہاں پر سیڈان نے اپنی گلفرینڈ کی لاش کے پاس آ کر دیکھا کہ اس کی گلفرینڈ کی لاش صرف تین گھنٹوں میں پوری طرح سے سڑ کر گل چکی ہے اور ایسا ہونا بہت زیادہ ڈراؤنی بات ہے پھر جیسن سبھی کو یہ بتاتا ہے کہ ان کے بال اور ناکون اتنی تیزے سے نہیں بڑھ رہے ہیں کیونکہ ان کے سیلز ڈیڈ ہوتے ہیں اور یہ آئیلینڈ صرف زندہ سیلز کو ہی بڑھا کرتا ہے سیڈان نے بھی سبھی کو یہ بتایا کہ اس آئیلینڈ پر ایک گھنٹہ مطلب کہ بہار کی دنیا کے دو سالوں کے برابر ہے جس کا مطلب وہ ایک دن میں قریب پندرہ سال بڑے ہو جائیں گے پھر ٹرینڈ اور کارا نے ایک ٹرینڈ میں جا کر رومانس کرنا شروع کر دیا جس سے کہ کارا پریگنٹ ہو گئی اور کچھ ہی منٹوں میں اس نے ایک بچے کو بھی جنم دے دیا کیونکہ یہاں پر سب پوچھا جلدی جلدی ہو رہا تھا لیکن وہ بچہ مر گیا کیونکہ وہ آئیلینڈ کے کارن وہ بہت تیزی سے بڑا ہو رہا تھا اور اس کی باڈی یہ بلکل بھی جھیل نہیں پائی یہاں کے حالت اور بگڑنا لگے تھے جب چارلز کی بیماری کے چلتے اس کا گصہ بڑھتا گیا اور اس نے سیڈان کو گصے میں جان سے مار دیا جیران نے یہ کہا کہ وہ سیومنگ ٹیم میں پہلے رہ چکا ہے اور اسی لئے وہ سب کی کھاتیر سمندر میں تیر کر جائے گا اور کوئی دوسرا آئیلینڈ ڈونڈے گا گائے کو یہ سمجھ آنے لگا تھا کہ ان سبھی کو یہاں پر جان بوچ کر لائے گیا ہے کیونکہ ان سب میں ایک کومن بات ہے جو کی ان کی بیماریہ تھی پھر کچھ دیر کے بعد میں میڈکس کو سیومنگ کرتے کرتے جیران کی لاش ملی جو کی آئیلینڈ کے تلاش میں نکلا تھا اور پانی میں وہ ڈوب کر مر گیا تھا کارا بھی یہاں پر پتھروں پر چڑھ کر آئیلینڈ کے دوسری طرف جاننا چاہ رہی تھی لیکن پہاڑ پر تھوڑا اوپر پہنچ کر اسے چکر آنے لگے اور پتھروں سے گر کر ماری گئی پیٹریشیا کو بھی پھر سے مرگی کا دورہ پڑھنے لگا تھا اور وہ تونت مر گئی اور اب اس آئیلینڈ کی ٹریجڈی چلتی جا رہی تھی پریسکا کو اپنے ایک کان میں بہت ساری آواجیں سنائے دینے لگی اور گائے کی آنکھوں کی روشنی دھیر دھیرے کم ہوتی جا رہی تھی پھر کرسٹل بھی ہائیلپر کل میسیا کے کارن مر گئی اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ ہوگو گروپ زندہ رہنے کی کوشش میں تھا اور پھر تبھی میڈکس اور ٹرینڈ کو وہاں پر ایک پھرانے ٹریولر کے کتاب ملی اور ٹرینڈ نے یہ دیکھا کہ پتھروں کے اوپر ایک کیمرہ لگا ہے جو کہ شاید انہیں دیکھ کر یہ سب ریکارڈ کر رہا ہے پھر نیکسٹ سین میں چارلز پوری طرح پاگل ہو چکا تھا وہ اپنا چاکو لے کر پریسکا اور گائے کو مارنا گیا لیکن اسے پریسکا نے پہلے ہی ایک جنگ لگا ہوا چاکو گھوسا دیا جس سے کی ڈٹنیس کے کارن وہ بھی مر گیا اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بچنے والے بس گائے کی فیملی کے میمبرز تھے اور پریسکا اور گائے اب تک بڑے ہو گئے تھے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں اپنی آخری سانسے گنتے گنتے ایک دوسرے کو تھینکیو بولتے ہیں اور دونوں وہیں پر مر جاتے ہیں یہ بھیانک رات ایسے ہی بیٹھتی ہے اور ٹرینٹ کو یہ یاد آتا ہے کہ ایڈلیب نے اسے اس آئیلنڈ کے سیکریٹ کے بارے میں ایک نوٹ دیا تھا اس نوٹ میں لکھا تھا کہ سمندر کے اندر ایک کورل پیسج ہے جو کیوں انہیں یہاں سے بینہ بہوش کیے ہوئے باہر نکال سکتا ہے پھر ٹرینٹ اور میڈکس اس بات کا بھروسہ کرتے ہوئے آئیلنڈ سے تیر کر جانے لگے اور پانی کے اندر جا کر ٹرینٹ کی شرٹ ایک کورل میں فز گئی جس سے کہ انہیں اوپر آنے میں بہت زیادہ دکھت ہونے لگی گروپ پر نظر رکھنے والے ریپورٹر کو یہ پتا چلا کہ دونوں سمندر میں ڈوب کر مر گئے تو اس نے سٹاف کو یہ میسیج بھیج دیا کہ اس فیملی کا پورا گروپ مر چکا ہے پھر بعد میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس آئیلنڈ کو ایک میڈیکل کمپنی یوز کر رہی ہے وہ کچھ نئے کیمیکلز کو ڈرکس میں ملا کر یہاں پر آنے والے بیمار ٹوریسٹ کو دے کر اپنے ایکسپیریمنٹس انہیں بینا بتائے ان پر کرتے ہیں اور یہاں پر آئیلنڈ کے گیس لوگوں کی عمر اتنی تیزی سے بڑھاتی ہے تو ان کا زندگی بھر چلنے والا ڈرکس کا ایکسپیریمنٹ ایک دن میں ہی پورا ہو جاتا ہے پھر ایک ریسرچر یہ بتاتا ہے کہ ان کا نیا ڈرگ جو کی مرگی سے مرنے والے سے بچاتا ہے وہ پیٹریشیا کو دیا گیا تھا اور پیٹریشیا کو آٹھ گھنٹے اور تیس منٹ تک کچھ نہیں ہوا جو کی اصلی دنیا میں سالے سولہ سال ہے اس کے بعد ہوتل کا مینیجر باہر آ کر اپنے نئے گیسٹ کا سواگت کرنے لگتا ہے بر تب ہی اس نے میڈیکس اور ٹینڈ کو وہاں پر آتا ہوئے دیکھا جو کی اتنے گہرے پانی میں جانے کے باؤجد بھی زندہ بج گئے تھے ان دونوں کے پاس ایک نوڈبک میں سب بھی گائے بھوئے لوگوں کی لسٹ تھی جس سے کہ انہوں نے پولیس کو بھی یہاں پر بھولا لیا تھا پھر ہمیں دیکھتے ہیں کہ سب ہی ریسرچرز کو ارسٹ کر لیا گا ہے اور ٹرینٹ اور میڈیکس اپنے گھر کے لیے نکل گئے ہیں لاسٹ میں مووی کا ٹویسٹ بتا جاتا ہے کہ ہوتل کا منیجر اصل میں ایک ریسرچ ٹیم کا ہیڈ ہے اور وہ لوگ یہاں پر آنے والا گیسٹ کو فیزیکل میڈیکل ڈیاغنوسیس کوکٹیل دیتے ہیں جو کی اصل میں ان کے ایکسپریمنٹس کے ڈرگس ہیں سیڈان پیٹریشا پریشا اور شارلز کو اسپیشلی ان کی بیماریوں کے کارن یہاں پر چھنا گیا تھا اس سیلنٹ پر ہر سمیں ایک سائنٹسٹ رہتا ہے جو کی پیشنٹ کی حالت کو ٹائم کے ساتھ چیک کرتا رہتا ہے اس مووی میں دکھائے گئی لیسٹ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تیہوتر و گروپ تھا جسے اس آئیلنٹ پر بھیجا گیا تھا مطلب کہ یہ لوگ ابھی تک تیہوتر ایکسپریمنٹس کر چکے ہیں جو کی اس آئیلنٹ کے حساب سے بس دو مہینے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہیں پر اینڈ ہو جاتی ہے آئی ہوپ دوستو ویڈیو آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا ویڈیو کر پسند آیا ہو انتو لائک ضرور کریے گا اور نیچے آپ کمنٹ کر کے بھی بتا سکتے ہیں ان کی ویڈیو آپ کو کیسا لگا